موسیقی 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 اس نے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی اسی کو کانٹینیو کیے ہوئے ہیں پچاس ہزار ٹن یوریا درامت کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے اس کے علاوہ جو اگلا موضوع جیس پہ ہم بات کریں گے وہ امریکہ کے مٹرم الیکشنز کل بھی ہم نے آپ کو اس کے حوالے سے اگاہ کیا تھا کہ ریزلٹ آنے کا تلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اب ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں ٹرمپ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے کانگریس میں جو ہے اکسریئر ڈیموکریٹس کے پاس چلی گئی ہے اور ایسا یہ لگ رہا ہے کہ اب رونالڈ ٹرمپ کو شاید موقع سے کا سامنا بھی کرنا پڑے اور سیاسی تقسیم جو ہے امریکہ میں وہ بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے اس کے علاوہ بات کریں گے اسے اگلا موضوع پانی کی صورتحال کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں اس موضوع کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور آبی وسائل کی صورتحال پر سرکاری محکموں کی رپورٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوئی ہے اور اس کے اکورڈنگلی ملک کو بدترین خوشک سالی اور سیلاب کا سامنا ہونے والا ہے رپورٹ کے اکورڈنگلی اور اگر ہم آبی وسائل کی بات کریں تو اس میں بھی ابھی تک کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی ہے تو دیکھنے یہ ہے کہ رپورٹ کے حوالے سے کیا کام کیا جاتا ہے پہلے خبر کا انتخاب ہم کر رہے ہیں روزامہ نوائی وقت سے اس کے دو حصے ہیں خبر کے پہلا حصہ جو ہے پنوائی وقت سے ہے اور خبر ہے جی کہ وزیراعظم امران کا دورہ کام میاب رہا پاکستان کے لئے مضبط نتائج ہوں گے وزیراعظم کی کنی حکام سے تعمیری اور مضبط ملاقاتیں رہی ہیں پندرہ معاہدوں پر دستخط ہوئے سی پیک کو آگے بڑھانے پر رضا مندی بھی دی گئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ عصد عمر صاحب نے ایک بیان دیا ہے روزامت جنگ میں یہ چھپا ہے کہ آئی ایم ایف سے اچھا پروگرام لینے کی پوزیشن ہے مرضی کے خلاف سمجھوتا نہیں کرنا پڑے گا اور چینی صدر کے انہوں نے کہا کہ یہ تمام سے جو بات ہے یہ بہت خوش آئند ہے آگے اقرار حارم صاحب سب سے پہلے تو چین کے حوالے سے اور وزیراعظم امران خان صاحب کے دورہ چین کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا ہے کامیابی کا حامل یہ دورہ رہا پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی کیا رہا ہے سب سے زیادہ کامیابی یہ ہے کہ آپ پاکستانی اخبارات یا پاکستان کا سٹیٹمنٹ یا ورشن چھوڑیں کل جو ہمیں ورشن نظر آیا ہے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے چائنہ کی طرف سے وہ یہ بتاتی ہے جو دورہ ہے بہت کامیاب رہا گورنمنٹ آف چائنہ نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو پوائر منسفی نے ریلیس کی ہے ہمیں اس پرامیٹر میں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہماری یہاں پہ تو آپ میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ حکومت ہے وہ تو ایسی کہہ رہی ہے ہماری یہاں میں حکومت ہے نیگلیوٹی بہت زیادہ ہے تو اس کو آپ چھوڑیں آپ جو اپنا فورم منسفی چائنہ نے سٹیٹمنٹ ریلیس کیا اس کو دیکھیں یہ جو دورہ تھا پرائیم سٹر عمران خان کا یہ پاکستان اور چائنہ ریلیشنشپ میں ایک بہت بڑا فیوچر میں کلدار ادا کرتا رہے گا اور اس سے ایک بات آپ کو اور ہمیں سبجھ آ جانے چاہیے کہ جو چیزیں مارکٹ میں تھیں کہ جی پتہ نہیں سیپے کے بارے میں کیا ہونے ہیں کیا سٹیٹمنٹ ہے ایک نئی گورنمنٹ نے ایک نیا سٹاس لیا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی بہت سائی چیزیں میڈیا ہائپس تھی بہت ساری بیشترین کریٹ ہوئی اور پھر ایک چیز اور بھاروں میں آپ نے پڑھی کہ جی سہودی عرب جو ہے وہ چائنہ پاکستان سہودی عرب ایک کمپوننٹ بن جیں گے ایک سٹیٹیجک پارٹنیشپ کے سامنے آئیں گے وہ بھی سائی چیزیں کلیر ہوگی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اپنے سہودی عرب یا باقی کوئی بھی ملک جو ہے وہ انیسمنٹ کارا ہے 56 کٹریز اوپر انیسمنٹ ہے لیکن جو سٹیٹیجک پارٹنیشپ ہے جو سی پیک جو جو اونر سی پیک کی وہ چائنہ پاکستان ہے کیونکہ سی پیک کی میننگ دیں گے چائنہ پاکستان اکنومک آئیڈور اس میں تیسرا ملک اس کا سٹیک ہولڈر کے طور پہ تو آ سکتا ہے لیکن تمپونن کے طور پہ نہیں آ سکتا ہے اس ساری باتیں جو کلیر ہونے کے بعد ایک کلاوسہ آگیا تھا سی پیک کے اوپر وہ کل چائنہ کی اگر وہ آپ کو پڑھیں تو اس میں کلیر ہے کہ پاکستان اور چائنہ بلکہ کلیر ہیں کہ ہم نے فیچر میں بلکہ سی پیک کے حوالے سے بات ہوئی حکومت کی تبدیلی ہوئی اور اس کے بعد یہ خبریں بھی گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ شاید اس کو ہم ریویو کریں گے اور بہت سے تحفظات پیدا ہو گئے ہیں اور شاید چائنہ بھی اس حوالے سے بہت سے چیزوں کو آگے نہیں بڑھائے گا لیکن ایسا بھی کچھ ثابت نہیں ہوا چین نے جس طریقے سے وزیراعظم کو وہاں پر ورکم کیا جو امپورٹن سل کو دی گئی کہاں وہ تیسری رو سے اٹھ کر فرنٹ لین میں کھڑے ہوئے تھے اور پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے ہر تاثر زائل ہو گیا ہے کیا کہیں گے یہی ایسا میں چینج تھی جو ہم لانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان اور چائنہ کی سٹریٹیجک پارٹنرشپ کو ہم ایکچول ٹرم میں ہم اس کو ایکزیکیوٹ کریں بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹرم استعمال تو ہوتی ہے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ایسے ممالک جو ایک دوسرے کے ساتھ کسی کاروبار میں کسی ڈیل میں شریک ہوں وہ ایک دوسرے کی ضروریات کمزوریوں اور پوٹینشلز کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں تاکہ کسی پارٹنر کو نقصان نہ ہو یہ ہے سٹریٹیجک پارٹنرشپ اب پاکستان گیس وقت مسئلہ جو ہے ہمارا ڈیٹ کا مسئلہ ہے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے ہمارے پوری اکانومی جو ہے وہ پوری طرح کھڑی نہیں ہو پاری صرف یعنی سیگمنٹس ڈیفرنٹ سیگمنٹ پرفارم کر رہے ہیں سارے سیگمنٹ نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے جو ہم نے چین کے ساتھ ابھی ڈیل کی ہے اس کی چیزیں آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہوئی ہیں اور کل نو تاریخ کو ہمارے افتران جائیں گے وہ مزید تفصیلات رہ کریں گے اور چیزیں باہر آئیں گی البتہ کل عبدالرزاق دعوت وزیرِ کومرس نے یہ بتا دیا کہ جو ہماری چائنہ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اس کا ایک بہت چھوٹا سا کامپننٹ یہ ہے کہ چائنہ آئندہ مالی سال کے دوران یعنی روا مالی سال میں ایک ارف ڈالر کی ڈیوٹی فری امپورٹ ہمیں الاؤ کر رہا ہے تو 1.7 بلین ڈالر ہم وہاں بھیج رہے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کو ڈبل کرنا ہے تو ڈبل کیسے ہوگا ہوا میں بیٹھ کے باتیں کرنے سے نہیں ہوتا پریکٹیکلی اقدامات سے ہوتا ہے اور یہ سب سے پہلا قدم ہے کہ پاکستان کی ہر وہ ٹریڈ اور ہر وہ انڈسٹری جو پرفارم کر کے اپنا مال چین میں بیچنا چاہتی ہے اس کو کم از کم ایک بلین ڈالر یعنی 130 ارب روپے کا جو مال ہے وہ ڈیوٹی فری جائے گا دیکھیں یہ ہے وہ سمرات اور ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو یہ کھولا ہی نہیں ہے یا آستہ آستہ کھولے گا تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ دورہ کتنا کامیاب تھا دیکھو صحیح ہو گیا ناسرگل صاحب اگر ہم بات کریں تو چائنہ کی تو چائنہ کی معیشہ جو ہے وہ اس کے ایکسپورٹ پر بہت زیادہ بیس کرتی ہے اور چائنہ موسیٰ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بڑی مارکٹ اس کے امریکہ میں ہے دیگر ممالک میں ہے بہت زیادہ وہ اس سے زرگ مبادلہ بھی کمارا ہے اور پاکستان کو اگر ہم کمپاریٹیو لی دیکھیں تو ہمارا یہی سب سے بڑا نقصان ہے کہ ہماری جو ہیں ایمپورٹس بہت زیادہ ہیں ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر رہ جائیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چائنہ اپنی پولیسی سے ہٹ کر پاکستان کی اس مرد میں بھی مدد کرے گا کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں دیکھیں وردہ بنیادی بات جو کسی بھی ایکانومی نیشن کی ایکانومی میں جو پیوٹل رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل کیچ فلوز ان فلوز کتنے ہیں کیا ہے اسی کو ہم بیلنس آف پیمنٹ کرتے ہیں اور گزشتہ جتنے بھی پیکجز پاکستان نے ایم ایف کے سامنے کی ہیں اس وقت مورو لس پاکستان کے صورتحال بہت ہی گھومہ گھوم تھی اسی لئے ایم ایف ہمیشہ ڈومینیٹ کرتا رہا ہے پاکستان نے اس دفعہ اس حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ جب ہم ایم ایف کے پاس جائیں تم سے پہلے ویڈا لیوریج یوز کریں اپنے دوست موالک سے تاکہ ہم جو پریشت کنڈیشنز کم آرے اوپر آنا وہ کم سے کم ہو جائیں اور اس میں بڑی حد تک بلکہ میں کہتا ہوں مکمل کامیابی ان کو حاصل چین کی طرف سے ایسی وائبز آنا اور میرا شاہل ہے کہ جو پولٹکس یہاں پر سائیڈ لائنز پہ ہو رہی ہے جو کہ لوگ اپنی آپ کو ریلیونٹ ثابت کرنے کے لیے ملکی حالات سے وہ اور طرح کی پولٹکس سامنے آ رہی ہے ایک کلیش ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ پورسز کے دوران کچھ آگے جانا چاہتی ہیں کچھ وہی ہولڈ کر کے اپنے معاملات کو پارلیمنٹ میں اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جو نظر بھی آ رہا ہے ہمیں تو اس تناظر میں میرا خیال میں حکومت کی بڑی کامیابی ہے یہ کہ ہم آئے میس کے ساتھ جو اب جو اس نے ہمارا جو گیپ سنننسنگ گیپ کو پورا کرنے کے لیے پیسے دینے تھے اب وہ ہماری اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ہم ان سے اپنا پیکچ لیں گے یعنی کہ چائنیز انفلوز سعودی کے بعد ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد ہم اپنی اکانومی کو جو سٹرکچل ریفارمز کرنے ہم نے دوسری ریفارمز کرنے ہم نے اس کے لیے سٹیبلائز کرنے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ 2019 جون میں ہماری پوزیچن کیا ہوگی اصل بات تو یہ ہے کہ جون میں اگلے ساتھ کیا ہم تیار ہوگئے یا ہم اسی طرح یہ فنانسی گیپ کتنا ہوگا اس کی سپورٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف جو ہے نا وہ ہم سے پوچھے گی کہ ہم ہم نے جو ان کو پروگرام دیا ہے اب 9 نومبر کی جو ملاقات ہے پاکستانی وفد جائے گا چین میں وہ بہت اہم ہے وہاں سے ہمیں ایگری پروڈکس میں ہماری چینی سرپلس پڑی ہوئی ہے ہماری اندر ہمارا چاول مولی بات ہے اگر آپ ہم کپیسٹی افصاد عمر نے کل ایک نیجی ٹی وی کو ہمارے میں کپیسٹی نہیں ہمیں سے زیادہ ایک سپورٹ ہمیں کپیسٹی بنانی یہاں بیٹھ کے حکومت کو جو اگلے اگلی دو تین ماہ بہت اہم دسمبر کے اندر جیسی سی میٹنگ ہو جائے گی تو نئی ڈیریکشن نئے پروجیکس ہی پیک اس کے بعد ایف ٹی ایپریل ایپریل میں دو دار انیس میں چائنا سے دوبارہ فائنل ڈیڈ آ رہا اور آپ دیکھیں گے بڑے ایوی نوز کھلیں گے اگر آپ برامداد جو ہیں آپ کی اور برامداد میں چائنیز گوڈز چائنیز مارکیٹ تھوڑا کیپچر کرتے ہیں آپ تو وردہ اس سے بڑا جمپ ملے گا آپ کا گیپ اگر کم ہوتا ہوتا اتنا مینجر بلے گا اضافہ کے بھی بارے میں کوشش کی جاری بلین ڈالر کو تیس تک لے گئے تو وردہ اگر ہمارا یہ بیلنس ہو گیا ایس ون ون سیچویشن ٹھیک پر لگا کہ یہ بہت بڑا چیلنج بن کر سکام نے آئے گا عوامی ہلکوں کی جانب سے اب آئی ایمیف کے پاس ہم اس ٹائم پر جا رہی ہیں اور ایمیف کا ایک وقت پاکستان میں موجود ہے 20 نویمبر تک مزاکرہ جاری رہنگ رہنگ پر فیصلہ کریں گے کہ پاکستان جو آپ کو ایک ایٹیز ہوگیا وہ ہوں گے نیکس بچٹ کے بات بچٹ میں نہیں نیکس بچٹ کے بات میں کہہ رہا ہوں سیچویشن بہت ہماری ایسی ہے کہ آپ کا بیلنس پیمن خراب ہوتا ہے اور آپ جب ٹری ڈیفیسٹ آرہا ہوتا ہے کیونکہ پانچ کر رہا رہا ہوتا کہ آپ سیچویشن کسی بھی ملک لیے کننسی جب گرتی ہے وہ بڑے وہ مسکل لگتا ہے اس کو سیدھا کرنے میں دس دن میں کر دوں گا میں سو دن میں نہیں مانتا کمیٹمنٹ جاری رہنی چاہیئے اور وہ ہمیں نظر آرہا چیزیں صاف ہو رہے ہیں ایک ہم نے بہت سکل فولی کام کی ہے جس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو اور ہمیں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایمف کے پاتھ جانے کے پہلے ہی جو ایک پوسیبل رقوائرمنٹ ہو سکتے تھی ایمف کی جس بڑھانا گیس بڑھانا پیٹرول بڑھانا نگوسیشن ہو رہی ہے کہ آپ پیمنٹ کی جس کو کہتے نا آپ شیڈیو جا دیں گے پیمنٹ کی جو واپسی شیڈیو کیا اور سیکھنے لئے پاک آپ کو بتاؤ ہم ان ڈریک ٹیکس کے اوپر کب تک رہیں گے زندہ یہ ایک بہت بڑھ بڑھ ہم نے ڈریک ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ بچوں کا دودھ استعمال ہو رہا تھا وہ اگڈم ڈریسٹک لی نیچے گر کیونکہ ریٹ بڑھا تھا اسی لئے بہت ساری چیزیں جن کا ریٹ بڑھا ہے اگڈم وہ لوگوں نے استعمال کرنا کم کرتی ہے بزنس نہیں بڑھتا 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 لون لیتے ہیں آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنالیٹیز ہوتی ہیں کہ اپنی اکانومی کو یہاں یہاں سے آپ ٹھیک کریں لیکن وہ کنڈیشنالیٹی ایکچول کیا ہوتی ہے اس کا اثر عوام پر برای پڑھتا ہے تیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا گیس میں فلانے فلانے میں لیکن اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ ایم ایف ہمیں بڑا سوفٹ لون دے رہا ہوتا ہے اب اگر ہمارا گیپ پورا ہو چکا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں ضرورت پھر بھی ہے کہ ہم نے آئندہ آنے والے کل کو اور پرسوں کو بھی دیکھنا ہم اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک اور ٹریک میں فسا ہے جو اگلا ہمارا ٹارگٹ ہے ہمارے پر لوکل لون بہت زیادہ ہے پاکستان کا پورا بینکنگ سیکٹر ہاتھ ماند کے بیٹھا رہا ہے یہ جو لونز ہوتے ہیں جو لوکل بینکنگ سیکٹر کے لون ہوتے اگر حکومتیں لیتے ہیں یہ ہائیلی انفلیشنری ہوتے ہیں اور اس سے ملک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کا ریٹ آف ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر ہمیں آئی ایمیس سے یا کئیوں سے سوفٹ ملے گا تو ہم اسے سوائپ کرنیں گے ہم اسے ریپلیس کر دیں گے مہنگے لوکل کر دیں واپس کر دیں گے اور جو پیسہ بینکوں میں جائے گا وہ مارکٹ میں استعمال ہونا شروع ہو جائے گا یہ ایک بہت بہت ایمیس میں جو پاکستان کا کوٹا ہے وہ سکس بوائنٹ سکس بلین دولار اور ہمیں اتنی ہی ہم نے ان سے رات کو جو بات نکلی ہے دیکھیں اگر ایمیس ٹھیک ایک فنانچنگ باڈی ہے لیکن اس کے شیئر ہولڈرز شیئر ہولڈرز کی طرف سے بڑے دباؤ آ سکتے تھے لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ کی بڑی کامیابی ہے کہ اس گہرے ڈیپ سی سے نکل کہ آپ شور پر آگئے تھوڑا کم پانی میں آگئے اور یہاں سے آپ شور تک جو ہے کیونکہ آپ کو ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں ہے جو آپ کوٹ ہے جو آپ پر درج ہے اس کے مطابق کہ آپ نیگوشیشن کریں گے اور ایسی کوئی ایکسٹرا کنڈیشن نہیں ہوگی اور یہ پاکستان کے لیے بڑی ون ون جس کو چاہیے کہ میڈیا میں بیٹھ کے بھی لوگ جانا یہ بات کریں لیکن یہ بات ہی نہیں ہوتی جہاں پر ہماری کامیابیوں ہوتی ہیں اس پر بات نہیں کرتے اس پر بھی بات بنی چاہیے اور جیسے کہ عزو دومر صاحب نے کہ اچھا پیکش دینی کی پوزیشن میں آ چکے ہیں اور جو سمجھواتے کرنے پڑ رہے تے پہلے کچھ حرطہ پہلے تک وہ سیچوئیشن نہیں ہوگی کیونکہ آئیم ایف یقینا اپنی شرائط پر پیسہ دیتا ہے اور جتنا بڑا اماؤنٹ ہمیں پہلے چاہیے تھا وہ ہمارے دوست ممالک کی وجہ سے بہتر پولیسیز کے وجہ سے حکومت کی جو ہیں اب وہ سیچوئیشن نہیں آئیم ایف کا وف بھی پاکستان میں موجود ہے جو کہ 20 نومبر تک مذاکرات کرے گا پاکستان کی سیچوئیشن دیکھے گا پاکستان کی ضروریات کا اندازہ لگائے گا تقمینا لگائے گا اور اس کے بعد انڈ ریزرٹس ہیں وہ اس کے بعد ہی سامنے آ سکیں گے ناظرین یہاں پر ایک بریک سے واپس آئیں گے جو موجودہ حکومت کی سفارت پولیسیز ہیں اس پر بات ہوگی یمن جنگ میں مسالحہ کی پاکستان نے پیشکش کی تھی اس کے اچھے نتائج سامنے آرہے ہیں دیکھتے کیا موسیقی ناظرین اگلیہ خبر کے انتخاب ہم نے کیا ہے دنیوز خبر ہے کہ یمن officially offered a mediation all stakeholders invited to come to negotiation table امران says پاکستان can play role if parties agree خوریش says پاکستان won't become part of the conflict زفر میمو شیق تاب یمن پر سالسی کی پیشکش اور باتابتہ طور پر ہوں گی بلکہ ہیں اور جو کل ان کے سفید صاحب پرائم نیسٹر سے بھی ملے اور ہم نے ان کو دعوت بھی دیا کہ ان کے پرائم نیسٹر پاکستان تشریف لائیں اور پاکستان نے اپنے جو اصولی موقف ہے اس کا عیادہ کیا ہے کہ ہم بھائیوں کے درمیان جن جو ختم کرنا چاہتے ہیں جو ہیومن کرائیسز ہے اس کے ختمے کے لئے مدد کرنے کو تیار ہیں کیونکہ یوئن کی ریپورٹ آئی ہے کہ چودہ لاکھ بچے جو ہیں اور پورا ملک تباہی کے دھانے کھڑا رہے پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم پاکستان نیگوسیشنز کریں اور ہم سالسی کا کردار آدھا کریں اور کانفرک کا حصہ نہیں بنیں گے یہی سب سے بڑی پاکستان کی کامیابی ہے کہ یہ نئے دور میں پاکستان جو انٹرنیشنل پوسٹر ہے وہ ایک بڑے بھائی کا اور بڑے بردبار اور قابل اعتبار پارٹنر کا ہمارا پوسٹر دنیا میں جا رہا ہے اور اگر ہم اس جنگ میں اس کو بند کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ پاکستان کا عالمی سطح پہ بہت بڑا اس کا کریکٹر بن جائے گا ایک ایسا ملک جو کچھ عرصے پہلے تک سفار کی تنہائی کا شکار کہا جاتا تھا دنیا میں کوئی بھی اس ملک کو سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں تھا کچھ عرصے میں ہی ہماری اقدامات اور ہماری پالیسیز کے نسیجے میں پاکستان بہت بہتر پوزیشن میں آنا شروع ہوا ہے اور جو ہماری ڈائکورٹومی تھی نا یعنی ہماری صفارتی پالیسی میں جو تضادات تھے پاکستان آستہ آستہ کر کے غیر اعلانی طور پر ان سے دور ہوتا جا رہا ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ کہ آپ دیکھیں گے مستقبل قریب میں کہ یہ بہت اچھی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان نے نہ صرف وہ وہاں جو ہیمن کرائیس ہے اس میں اپنی مدد کی پیش کش کی ہے بلکہ یہ بھی کہ پاکستان عبدالربو حادی کی جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اسی کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے پاکستان اس کے علاوہ کسی اور کی حکومت کو وہاں سپورٹ نہیں کرے گا ناصر جو پولیٹیکل سیچوئیشن دنیا بھر میں ہوتی ہیں ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں وہ بہت حد تک گیر ہو رہے ہوتے ہیں موشی صورت حال سے پاکستان اس پوزیشن میں ہے پاکستان بہت بڑی مارکٹ ہے ایک حب بن چکا اس خطے کے حوالے سے بات کریں ہم اور مشکر وستہ کے جو ممالک ہیں پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں مشکر وستہ کے سیچویشن میں بات کریں تو وہاں پر جو تناہوں کی کیفیت ہے ایسے میں پاکستان کا قلیدی کردار یقین انہائیت احمد کا حامل ہے کیا کہنی دیکھیں پاکستان کا کردار جو سامنے آرہا اس کا کچھ گلوبل پرس تیک ہر ایشو کو آپ عالمی تناظر میں دیکھیں آئیسولیشن میں کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی اب دیکھیں امریکہ کی سپورٹ پہلے سعودی عرب کو حاصل تھی وہ دن اور تھے اب وہ دن اب چینج ہو گئے سیچویشن گراؤن اب فاس جو نا وہ اپنی ریلیونسی لوز کر رہے ہیں پرسپیکٹیو میں یہ یمن کونفلکٹ جو ہے امریکہ اس سے ہٹ رہا ہے دور ہٹ رہا ہے اب جنگیں جو ہے وہ تھکا دیتی ہیں قوموں کو تو یہ بھی تاثر نظر آ رہا کہ سعودی عرب نے کتنی کوشش نہیں کی لیکن وہ وہ اپنے جائے کھڑے ہیں اور اس کا حال صرف جان سے دیکھیں نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی ایران نے پوزیٹیو عمل دیا تھا لیکن ریاض اس پہ خوش نہیں تھا اب آپ دیکھیں اور یو اے بھی پاکستان کے یو اے ایز اور سعودی سے بڑے دیسٹور ہوئے ہیں تعلقات قربت آئی ہے وہ پہلے جو بلکل یہ مہری کا شکار تھے اب اس میں تھوڑا ارتاش نظر آر بلکہ بہت زیادہ الیشیٹیو لینے کی بات ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب بھی اپنی وہاں سے نگائیں اڑھا کے نگائیں وہ اور معاملات کے اندر جو جانا چاہتا ہے جو تناظر میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے پاکستان کا سٹینز جو ہے اور میں خیال ہے ایرانی جو وزیر خارج آئے تھے ان سے بات ہوئی شاہم عمود نے کل سینٹ میں کہا ہے کہ ہمیں بڑا مصبت تہران سے بھی اور سعودیہ کی بات ابھی انہوں نے بھی اس کو دیکھ ہے اور پوزیٹیو سائنز ہی ہیں کیونکہ سعودیہ بھی چاہتا ہے کہ تھوڑا ہالٹ ہو جائے کیونکہ وہ ڈپلومیٹک پریشر میں دنیا کی طرف سے تاکہ حلا پیسے ہیں کہ اس کو ڈاؤن کیا جائے اور دوسرے معاملات کو اکنومی گروت کو آگے لے کے آج جائے انٹرس ہم نے اس معاملے میں بہت بڑی مثال دیکھی ہے جہاں پر بات کر رہے ہیں کہ پہلے ریاض کی جانب سے کچھ خاموشی نظر آ رہی تھی لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جب محمد بن سلمان سے وزیراعظم کی ملاقات ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی بات کی تہران سے بھی پوزیٹیو سگنلز آ رہے ہیں کیونکہ ایران بھی جس سچوئیشن میں ہے تو وہ بھی ایسے میں اچھے تعلقات ساہی خواہ ہیں دیگر ممارک کے ساتھ پاکستان اگر کوئی انیشییٹیو لیتا ہے کیا اثرات ہو سکتے ہیں کیونکہ امریکہ نے تو ایناونسمنٹ کر دی کہ ہم یمن اٹھارہ نمیمبر آگیا چار سالوگ تو اندازہ ہوا کہ یہ یمن چھوٹا خوانستان مان گئے وہاں میں بھی پوری کاکت استعمال کی گئی نیٹو کی بھی اور اصاف کی بھی گنیا کی ساری جنگ جیتی نہیں جا سکیں اور اسی طرح سیسویشن ہے جو دوہ دار چودہ فروری یا مارس کے زبانہ تو اس لیے تو اس لیے دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کا کوئی آخر کوئی شکل ہی نظر نہیں آرہی کہ جی چی چی اپنے کنٹی ہوگی ہوگی شک نہیں آپ نے بیاری بات کی تھی جنگ تھکا دیتی ہے اب اس میں اگر ہم اپارہ کردار ماننے کو تیار ہیں یو اے بھی اور کیونکہ یو اے بیسکلی لیڈ کر رہے اس پوری جنگ کو اور جو اپنا جہاز استعمال ہو رہے ہیں بمبارمنٹ کرنے کے لیے زیادہ سہودی عرب اور امریکہ نے کہا ہم نہیں بمبارمنٹ کریں ہم نکل آئی تو اب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کروال لیتے ہیں اور جنگ آپ سمجھ آگے سہودی عرب کوئی یہ جیتی نہیں اس سے نہیں رہے گی اس میں کوئی آگے نکل نہیں رہا کچھ بھی تو ان کو سپیس ہے اور انہیں چاہیئے ایک آدمی جو کہ میڈل اس کا نہ ہو کیونکہ میڈل اس میں آپ کو بتاؤو نو آئے باہر کارگو چاہیے جیسی سی پوری طاقت کے ساتھ جنگ لڑا تھا اور نکام ہو گیا نہیں دی سکا اب ان کی ایک فیس نہیں رہ گیا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ سے چاہایا کہ ممالک کی تعلقات آپس میں اچھے ہوں مستہ کے ممالک میں پاکستان نے ہمیشہ سے چاہایا کہ جنگ سا ہر جانب سے آ رہے ہیں تو کب تک اس معاملے کا بازابطہ طور پر پورا نکل آتا ہے ہم اگلے موضوع کی جانب بڑھیں گے انتقاب ہم نکی روسان مخبر سے خبر جی کہ بہت مشکل حالات حکومت سنبھالی چین ہر طرح سے مدد کرے گا ایمیران خان صاحب نے کہا ایسی سی کا اہم اشلاس ہو ہے جس میں یہ باتیں ہوئی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں ایک ساتھ رابطہ کمیٹی کے اشلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گندم کی سرکاری قیمت برقرار رکھ جائے گئے پچاس ہزار سن یوریا درامت کرنے کی منظوری دی گئی ہے ناصر گل چیکٹر کو گورنمنٹ کا ویجن ہے کہ یہ بڑا چیکٹر ہے جس کو ہم نہ استعمال کر سکتے ہیں اپنا بیلنس اور پیرمنٹ دور کرنے کے لئے اس کے لئے ہمیں سپورٹ کرنا پڑا سستی بیجلی بھی دے رہے پانی کے بارے وارٹر مینجمنٹ کی بات گی گیس بھی سستی جاری ہے اور اس پہ بھی فرٹلائزر سے بھی سب چیدی اور یہ بھی کہا گیا ہے پچاس زیادر ٹرن مزید بھی آج گی یہ بقاعدہ ان کو کہا گیا کہ آپ سیچویشن کو مانیڈر کرتے رہے اور جو مل ہیں فرٹلائزر ان کی بھی شوٹی دی گئے کہ یہ سلجیوں میں چلتے رہیں گی اور گیس کی جو پرائیس جانا سب سے اہم بات جہاں میری نظر جا کہ ٹھہر گئی اس چیز میں یہ بات ہوئی کہ سکٹر میں جو ٹیکس ایویزن ہے اس پہ کیا ہو رہا بھئی وہ انہوں نے ڈیٹیلز مانگی آپ پتہ نا کہ پولیٹیکل پاکستان اور سارے جو مالکان سبڑیوں میں بیٹھے مزے کی بات کیا ہے اس کا کریکٹ ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ نکلتا کتنا ہے کتنا جمع ہوتا ہے مال گی پروینشل جاتی ٹرانسفر وہ کتنی ہے ایکس پور یعنی ایک ڈیٹا آپ کے پاس تھی آپ کے ٹیکس آفیشل بیٹھ کے یہ کام کریں کہ ہم نے جو ایویزن ہوتی اس بڑے سیکٹر میں حال کہ آپ اس پہ سکتی کریں تو آگے اس کی ایک سپورٹ ہو سکتی چینی چائنا میں آپ جتنی چینی بنا لے نا وہ خفت ہو سکتی ایک سکتی لیکن پہلے آپ نے in house یہاں بیٹھ کے سسٹم تو بنانا جان تا کہ سٹی کو فائدہ ہو چین لوگوں کو فائدہ نہ ہو زفر میں موجودہ حکومت کے ہم دیکھتے ہیں کہ ضرار دوس پولیسی ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ کسانوں کی حالت اجزار کو بہتر بنایا جائے اہم پیسے کیے جارے ہیں دوسری جارے بہت کچھ پہلے بات کر رہے تھے تو ایسے میں یہ پولیسی ہیں کہ سفیشنٹ ہیں یا مزید کچھ ہونا چاہیے دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کوئی بھی نئی پولیٹیکل گورنمنٹ وہ اپنے تجربات سے سیکھتی ہے خوش آئین بات یہ ہے کہ میٹنگز ہیں خود بخود سارے کام اپنی جگہ پہ سارے کل پرزے جو ریاست کے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کل فیصلے کی مثلا ایسی میں ایک فیصلہ ہوا کہ ملازمین کی تین ماہ کی تن خواہد رکی تھی اب دیکھیں بہت اہم دیسیجن ہے اور اگر دیسیجن کون لیتا اس کی جانب توجہ کب ہوتی ماضی میں آپ نے دیکھا لوگ بچارے ہزار لوگ لاکھوں لوگ لاکھوں خاندان مشکلات کا شکار رہے ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں گل صاحب سے اختلاف کر رہا تھا کہ گندوں کی سپورٹ پرائس ہے اس میں گندوں لیں گے آپ دیکھیں وہ کنزیومر تک کتنے میں پہنچ رہی ہے 50 55 سٹار روپی ایوریج 55 روپی کلو آپ کو آٹا مل رہا ہے کسان کو نہیں مل رہا وہ آپ تک گندوں آگ تک پہنچ پہنچ کس حال کو پہنچ جاتی ہے اور کسان کی انپوٹ کوس بڑے لیکن دیکھیں اس کے باوجود مارکٹ فورسز اپنا کام کرتی ہیں سردیوں میں گیس کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے فرٹیلائزر کم ہوتا ہے جب کروپ سیزن آتا ہے تو خود بخود اس کی قیمتوں میں چھے چھو سو روپے فی بوری کا اضافہ ہو جاتا ہے ابھی بہت مشکل ہے بڑا وقت لگے گا ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کہ ہورڈنگ نہ ہو بہت مشکل ہوگا کیونکہ کسان بجارہ وہ تو مجبور ہے اس کو چار ہزار کی ملے یا آٹھ ہزار کی ملے اس نے تو ایسے میں سپورٹ پرائیس ہے وہ مدد کرتی ہے دوسری چیز جس کے لئے پوائن میں بلکل یہ سب آئیس کریں بڑھنی چاہیے فارمز کو فائدہ ہو لیکن دیکھنا یہ آلمی مارکی میں گندوں کی قیمت کیا وہ بہت کم ہے اور اگر پاکستان نے اس کو ایکسپورٹ کموڈیٹی بنانا ہے دیکھیں اس کو سسٹین کرنا پڑے گا دوسری طرح سے فارمز کو ہمیں فائدہ پچھانا پڑے گا ان کی فنانشل سسٹین بلکرار رہتے ہوئے جو سٹیٹ ہے جس تر ایکسپورٹ سپلس بنے گا اگر ہم اس کی قیمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے تو آپ آپ کا ایکسپورٹ میں کمپیٹ آپ نہیں کر سکیں جتما بھی روپیہ گرال لیکن مزید لیکن پھر بھی آپ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے تو بہت ساری چیزیں ہوتی جن کو دیکھ جانا ہے اگر ہم بات کریں حکومت کی پالسی تو کسانوں کے لیے بیٹی خیمتیں بھی بڑھائی نہیں گئی ہیں ان کے لیے خات کی بوریا اس کے حوالے سے بھی سب صدی دی گئی ہے گندم کی قیمت ٹھیک ہے انہوں نے کہا اس میں اضافہ ہونا چاہیے اس جانب یقین ہے اگر کوئی سن رہا ہے تو ضرور دیکھا جائے گا میڈل مین کا بہت اہم کردار ہوتا ہے جو وہاں سے کسان سے گندم اٹھاتے ہیں مارکٹ میں بیجتے ہیں اصل میں منافع وہ کمار رہے ہوتے ہیں اصل میں قیمت وں کا اتار چڑھاؤ ان کی وجہ سے آگے شاپ پر بھی ہو رہا ہے اس معاملے کو انہوں سے چھتر میں ٹیکل کر دیا گیا تھا اگر ہم اپنی جو پالیسیز میں سسٹینیبیلیٹی رکھیں پاسکو بنائی گئی تھی پاسکو کا کام یہی تھا کہ وہ مال اٹھائے کسان سے اور حکومت اٹھائے اور اس کے سپورٹ پرائز دے کے اٹھائے اور اس کے مارکٹ میں خود مارکٹ کریں ہماری یہاں پر جو مافیات ہیں انہوں نے پاسکو تقریبا ناکام کر دی اب پچھلے سارا کو یاد ہوگا بار دانا کی پرابلم ہوئی لوگ روتے رہے اور یہ سچویشن جو ہے کسی وقت کریئٹ ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ جب آپ انپورٹ کی قیمت ریگولر بڑھا رہے ہیں اور آؤٹ پوٹ جنی کہ جس کو کہتے سپورٹ پرائز یا نہیں کہ خریب دنے کی مالا اس کو آپ نے کر دیا ملو کی شکر ملو کی نیو کی چار سر کسی پاکسان مجھ اچھتر یاد ساری بات آپ دیزل ہمیشہ ہر پندرہ جن کے بار بڑھڑا اور جنے بڑھا کون سا انپورٹ بائی جن یوری کی بڑھا بڑھا دیزل پہ چار سر پہ پہ یوری سا بڑھا سا سا آپ انپورٹ بڑھاتے جا رہے ہیں ایک سپورٹ پرائز اپنی سوری ایک سپورٹ پرائز آپ نے لوکر رکھی دی ہے اس سے آپ کسان کو ڈسکریج کر سکتے ہیں مجھے نہیں پچھا کہ ہوگا کہ نہیں کر سکتے ایک بات ابھی لیگل صاحب نے کہی دنیا میں قیمت بہت سستی برکو ٹھیک کر رہے بھائی گندم ہم ایکسپورٹ کرنے کے لیے نہیں گا رہے ہیں گندم ہماری اپنی بائیس کروڑ کی عمام کے لیے ضروری ہے سا بھائی ہم کپیسیٹی بیلڈنگ نہیں تب عبادی میرے خان میں سونہ کروڑ تقریبا 22 کروڑ کی عبادی کو اگر آپ کسان گندم دے دیتا تو اس کے ہاتھ چومے چھوڑے کے دنیا میں کیا ریٹ ہے کام لیکن زیادہ یا دوسری بات یہ کہ کلیس ہو جائے دنیا سے گندم اگر آپ کسان 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 ہم بتائیں کہ روٹی کسان کی ملے گی 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 کی وجہ سے نہیں نہیں اس کا اثر نہیں پڑے گا سپورٹ پرائیس آپ کر دیں دو ہزار کر دیں آپ کو روٹی آٹھ روپے کی ملے گی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس حوالے سے ناظرین آگے بھی آپ کو آگا رکھیں گے موضوع کی جانے بڑھتے ہیں اور وارس ٹوی جنرل سے ہم نے خبر کا انتخاب کیا ہے کہ سپلیٹ کانگریس پسیس نیو آپ سکل ٹرم کچھ عجیب ہو گئی ہے اور چیلنجنگ صورتحال بن چکی ہے گفر ممو شیخ ساہب بہت 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 پولز کے سروے تھے امریکہ میں یہ بتا رہے تھے کہ دونال ٹرم کی جو پپولیٹی ہے وہ کم ہوئی ہے اور ان کے جو چاہنے والے ہیں یا ان کی پولیسیز کو سپورٹ کرنے والے کم ہوتے چلے جارہے خاص طور پر جو ان کی آؤٹ آف امریکہ جو پولیسیز ہیں اس کا بہت ایک نیگٹیو اثر ہوا کیونکہ امریکن جو ہیں وہ اب اس طرح کے امریکن نہیں رہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ ملک سے باہر جا کر خاص طور پر نائن ایلیون کے بعد اگر کوئی جا کے دھر بڑ کرتا ہے تو اس کے اثرات اور اس آج کی تپش ہمیں گھر تک بھی محسوس ہوگی تو اب ٹرم صاحب جو ہے وہ ایران سمیت اور چائنا سمیت اور دنیا کے کہاں کہاں جا کے وہ اپنی پالیسیز اور اپنے فیصلوں کے ذریعے ٹربل نہیں پیدا کر رہے تو اس کے نتیجے میں امریکہ میں ایک ریاکشن آرہ ہے اور یہ ریاکشن آپ نے دیکھا لگلی لگلی تو آپ لگتا ہے کہ یہ کارڈ بھی ناکام ہو گیا کہ ریزر سائن ٹھیک ہے کنزر بیشن کی جو پولیسی تھی نا اس کی اس کو آگست پروٹیکشن پر کہتے ہیں دیکھیں یہ پارٹی رول کا میرے خیال ہے اینڈ ہو گیا اوکی اب وہ کانگرس جو کے مین باڈی ہے دیکھیں کتنی کنزرویٹو پارٹی سامنے میرا خیال ہے کہ اس ٹرین میں بھی کمی آئے گی اور دیکھیں اس میں ٹرن آوٹ کتنا رہا پچھلے تین ٹرن آوٹ بہت زیادہ تین آوٹ بھی دگا ہے تو اس کا پورا امپیکٹ جو ہوگا جس طرح کہ اس کی پولیسی تھی امیگریشن کے مسلم کے اگنس اور دوسری وہ ساری ساری کو نا ایک اب اس کو بل پارک کرانے کے لیے کانگریس سے اب دور شروع ہو رہا ہے بائی پارٹیزن پولیٹکس کا جو کہ نینسی پلوسی کو جب کانگریج لیٹ کیا تو اس نیک نولیج کیا we آر انترین بائی پارٹیزن چھپ جو ہے جتا کہ دونوں کو ساتھ ملا کے پاکستان کو بھی ان معاملات کی ضرورت ہے ہمارے سیاست دانوں کو کم کم ان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کس وقت قوم کو کس چیز ہوتا ہے گاڑی میں تو ساری سوار ہیں اگر گاڑی گرے گی تو امریکہ میں چینج جا رہی ان کے مائن ٹیک میں وہ سیکھتے ہیں ہمیں اپنے تجربات سے سیکھنا چاہیے آگھئی حرون صاحب ٹرم کی حکومت کرنا مشکل اور جو ایجنڈاز وہ رکھیں گے ان کی implementations بھی مشکل ہو جائے گی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دونالل ٹرم کی جو پرسنیلیٹی ہے اور جس طرح اپنی مرضی سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں وہ اس دباؤ میں آئیں گے نہیں آئیں گے ٹویٹر کے حکومت چلائے مجھے اتنا یقین ہے تمام طاقت جو ہے وہ ٹرم کو نہیں مل گئی دنیا مجھے خوف تھا کہ اگر اپنا بلانے ملک میں حملہ کر دی ہے بلکہ وہ ٹویٹر بتائیں کہ اپنے اٹیک سو انسو کنٹری اور وہ واقعی پھر کرنا پڑے گا اس سے ہم بات جیئے پوری جلیہ بات تکیئے یہ سیریس بات ہے جس بلکل ٹھیک ہے کہ بہت بڑی ایک ایک ڈائنمک چینج دیکھی ہے ڈائنس میں اور اگر دیکھا جائے تو کونگرس اب اس پوزشن نے ہے کہ آرام سے کوئی بل جو ہے جو کہ ایک اب بل 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 ہو سکتا ہے وہ پاس مل سکتا ہے ٹھیک ہے جل سب چھوڑا سا کونگرس پہلی مرتبہ لو خواتین جو مسلم خواتین تھی ان کو بھی یہی کہیں گے کہ ہم امریکن پہلے ہیں تو پاکستانی تو وہ نہیں ہوں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں تو ذری بات ہے وہ امریکن ان پرس کو آگے لیکن مسلم خواتین کا کونگرس میں اسے حصہ لے لینا بہت بڑی بات ہے چیزم بڑی بات چیز امریکن پولیٹک کیونکہ سائیٹی کتنی اوپن مائنڈ ہیں اور کتنا کھلے دل کی آپ اس کو ایسی اپریش کریں ہم صرف برائی اپریش کرتے ہیں سائیٹی ناظرین ہم پاس اگر موضوع کی جانے بڑھیں پانی کی سورتحال سے پہ بات کریں کہ آبی وسائل کی سورتحال پر ملک کو بطری خوش بڑا کنسرن چھو کیا ہمارے چیف جسٹس نے بھی کنسرن چھو کیا گورنمنٹ آگا ہے اس کے بارے میں کیمپین بھی چل رہی ہے کچھ پیشرفت بھی ہو رہی ہے اور یہ جو ریپورٹ پہلے بھی آ چکی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم دیکھیں یا تو ہمارے پاس پانی آتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں بہت زیادہ تو ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا فلڈ آجاتے کیونکہ ہمارے پاس سٹوریج کپاسٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہم اس کو کیسے منز کرتے ہیں اب چائنہ سے ہماری ان سے بات چیز چل رہی ہے تو اگر وہ چائنہ ہمارے ساتھ ہمیں سوست کرتا ہے تو یہ ایک ریولوشن آئے گا اگر کلچر میں ڈریپ ایریگیشن کے والے پہ وہ تو کہتے ہیں آپ کے پاس ملیون اکر پانی یہ بہت آدھا یوز کر جاتے تو دیکھنے کی بات یہ پانی کو کنزر بھی کرنا وارٹر کو منیج بھی پیٹی پولیٹکس کرتے ہیں اس سے ہمیں بچنا ہوگا اس دور سے ہم کب نکلیں گے ہم سب کو یہ انتظار ہے کہ ہم سے ایکس انتظار میں رہتی ہے یہ لوگ تھوڑا سومبر لی پلے کریں اور سیریس لی کریں ایسی ریپورٹ کوئی پہلی مرتبہ نہیں آئی ہے ایسی جسٹس آپ کے نیشی جیس پر حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوگئی ملکر کام ہو رہے لیکن ہمیں چھوٹے دیم پہ کام شروع کر دینا چاہیے تھا لیکن پانی کے مسئلے کا کوئی ایک حل نہیں ہے پانی کے بہت سارے حل ہیں کراچی میں کراچی میں آپ کو دیسلینیشن پلانٹ لگانے پڑے گے دیم آپ نورجن سارے 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 پانی کو میٹھا کریں گے جی آلی رہجی سارے پر کام کر دیا ہے دنیا سب سے بڑا سی وارٹر دیسلینیشن پلانٹ سعودی میں لگا جبیل میں لیکن اس کی سب سے ساڑھے ساڑھ بلین دولار دنیا سب سے سب سے ساڑھ دیسلینیشن پلانٹ اسرائیل میں لگا جس میں پر کیوبک میٹر پانی کی جو کوسٹ ہے وہ فورٹی سیون سینٹ ہے تو آپ آپ کی اکانومی جو ہے وہ اتنی زیادہ یعنی ان سولوشن کی طرف نہیں جا سکتی ہماری اکانومی یا ہمارا ماشرہ یا ہماری جو اپورچنیٹیز ہیں وہ ہمیں یہ کہتی ہیں کہ جو بارشوں سے آپ کا پانی آرہ دریاؤں ندی نالوں میں ادھو ادھر آپ اس کو اکل اور سریکھے سے استعمال کریں دیلی ایکشن ڈیم بھی بنائیں سٹوریج ڈیم بھی بنائیں ملٹی پرپس ڈیم بھی بنائیں ٹھیک ہے آگر اکرار سب کی ورائز ڈالنے طرح قومی اسمبلی میں ایک اہم ریپورٹ پیش کی گئے کیا اگدامات ہوں گے آپ کے خیال میں دیکھیں وہی بات ہے جو دوستو نے کہا ہے ڈیمز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں چھوٹے بنائیں بڑے بنائیں چھوٹے چھوٹے بنائیں آپ سمجھیں کہ دو پہاڑی میں بنائیں اس کی وجہ ہے یہ جو آپ کا ڈراؤ سیچویشن ہے اس لیے کہ آپ زمین کے اوپر جھاڑیاں ختم ہوتی جارہی جھاڑیاں جھاڑی زمین جو مہتر ہے اس کو ایک کمر کے طور پر رکھتی ہے ہماری زمین سے جھاڑی ختم ہوتی جارہی ہے اور اس کی وجہ یہ کہ جب بھی شوائے پڑتی ہے اس وقت ہو ہے اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ بازر کر لے یہ بڑی اس پر میں ریپورٹ پڑھ رہا تو سب سے خطرنات پاکستان پرابلم یہ ہے ہم جھاڑیوں کو ختم کر رہے ہیں خاص کا خدم کی مقدار کتنی ہے جس کے بات صفائی ہمیں کرنی ہے تو میجے طور پر اپنے اپنے آبی وسائل کو نا صرف ہم نے حاصل کرنا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کے اثرات جو محول پر پڑھیں بور ہمیں کیونکہ دونوں طرف اثرات ہو سکتے ہیں اگر پڑھا لگائیں انہوں نے یہاں پر کہتی کہ ہمارے یہاں پر میڈیا میں دیکھتا ہوں کبھی بات ہی نہیں ہوگی کبھی بات ہی نہیں ہوگی یہ محاملہ ہے بڑا اچھا پریمٹ کیا ہے گورنمنٹ نے اور یہ کیمپیئن جو ہے نا اسی لائن میں ہے کہ ہم نے پاکستان کو صحیح سفزہ محل دینا پانی کو بچانا ہے ہوا کو لودگی سے بیٹانا تاکہ سیت مند ہوں گے اور اسے موسمیاتی تبدیلوں کے سرات کم سے کم ہوں گے بلکہ صحیح سیت پاکستان کی جانب حکومت نے قدم بڑھایا ہے ہمیں بھی اس میں ساتھ ملنا چاہیے اور آبی وسائی کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس میں بہتری کی جانب چلے جائیں گے اگر ہم اس پر بھی کام کر لیتے ہیں خوش سالی کا جو سے بھی ہمیں پولیسی گلدی بنا دینی شاہی ہیں ناظرین بڑھیں گے شیزاب صاحب کی جانب آج اسی موضوع کو انہوں لے کر ایک کارٹون بنایا جی وردہ بس مدردی 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 کمال ہے کہ خوبصورتی سے اپنا میسج قوم کو دے دیتے ہیں یہ لکیروں کے بھی بہر ہیں اور لفظوں کے بھی بہر ہیں بلکل صحیح تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرم مختلف موضوعات کا ہم نے آیا تھا کہ امید آپ کو پروگرم پسند آیا ہوگا آگے اقرار حرون صاحب زفر ممو شیخ صاحب ناظرین صاحب مزر شیز صاحب بہت شکریہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کئی کے پروگرم نے تب تک لیا رہا موسیقی موسیقی